بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جی ایم جوالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی ناظرین تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی نے پاکستان میں ایک مرتبہ پھر سر اٹھانا شنو کر دیا ہے اور خیبر پختون خواب بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات بڑھتے دکھائی دے رہے ہیں گزشتہ روز بلوچستان اور کیپی میں دہشت گردی کے تین واقعات ہوئے کوئٹا میں ہونے والے خودکش حملے میں ایک ایف سی اہلکار سمیت تین افراد شہید ہو گئے اس حملے کی ذمہ داری ٹی ٹی پی نے کمول کی ہے دہشت گردی کے ان واقعات میں شدت اس لیے آئی ہے کہ ٹی ٹی پی نے یک طرفہ طور پر جنگ بندی ختم کرتے ہوئے ایک مرتبہ پھر دہشت گردانہ حملوں کا اعلان کر دیا ہے جائے ناظرین بظاہر تو ٹی ٹی پی کے طرف سے اچھالک یک طرفہ طور پر جنگ بندی ختم کرنے کی کوئی معقول وجہ نظر نہیں آتی سوائے اس کے کہ پاکستان میں فوجی قیادت تبدیل ہوئی ہے اور ٹی ٹی پی کی قیادت نئی فوجی قیادت سے پرانے معاہدے کی شاید کوئی تصدیق چاہتی ہو تیرے کے طالبان کی طرف سے اس طرح یک طرفہ طور پر جنگ بندی ختم کر کے دوبارہ سے دہشت گردی شروع کرنا بہت زیادہ تشویش ناکمل ہے وفا کی مندر داخلہ رانہ سنولا خان نے گزشتہ روز کوئٹا میں ہونے والے خودکش حملے کی مذہبت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ٹی ٹی پی کی جانب سے ملک میں حملوں کی ذمہ داری قبول کرنا خطرناک ہے انہوں نے کہا کہ کال آدم تیری کے طالبان پاکستان کو افغانستان میں ہر طرح کی سہولت میسر ہے اسلام آباد میں پرس کنفرس کے دوران انہوں نے کہا کہ وزیر آدم شہباز شریف کی زیرے صدارت ملکی سیکیورٹی کی صورتحال سے متعلق ایک اجلاس منقض کیا گیا جس میں سی ایم کے پی کے کو بھی مدعو کیا گیا تھا لیکن اجلاس میں وزیر آلہ خیبر پختون خواہ نے شرکت نہیں کی انہیں ملکی امن و امان کی صورتحال سے متعلق ہونے والے اجلاس میں آنا چاہیے تھا رانہ سنولہ خان کا کہنا تھا کہ بلوچستان اور خیبر پختون خواہ کی صوبائی حکومتوں کو امن و امان کی صورتحال کو قامو میں رکھنے کے لئے اقدامات کرنے چاہیے انہوں نے کہا کہ میں صوبائی حکومتوں کو وفاق کی جانب سے مکمل تعاون کی یقین دہانی بھی کراتا ہوں سیاسی اختلافات چلتے رہتے ہیں لیکن ملک کی بفاد اور اس کی سلامتی سب سے مقدم ہے انہوں نے کہا کہ ہماری مسئلہ فاشت دہشت گلدی کی صورتحال سے نمٹنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہیں ہم ہر طرح کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں رانہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات زور دے کر کہی کہ اگر کسی آپریشن کی ضرورت ہوئی تو پھر اسے بلا تاخیر کیا جائے گا ادھر پاکستان پیپس پارٹی کے سینیٹر میاں رضا ربانی نے تالبان کی طرف سے ایک برتبہ پھر دہشت گلدی کرنے کو بہت زیادہ افسوسناک اور تشویشناک کرا دیا ہے رضا ربانی نے کہا کہ ریاست میں ہمیں ٹی ٹی پی سے ہونے والے مذاکرات کے بارے میں لا علم رکھا ہے اور ہمیں اب تک یہ معلوم ہی نہیں کہ جنگ بندی سے قبل مذاکرات میں کیا تے کیا گیا تھا اور تالبان نے اب یہ جنگ بندی کیوں ختم کی ہے انہوں نے کہا کہ ریاست نے ٹی ٹی پی کے کون کون سے مطالبہ تسلیم کر لیے ہیں اور یہ ساری قوم کو جاننا چاہیے اور اب تالبان ریاست پاکستان سے اور کیا کیا مانگ رہے ہیں یہ بھی منتخب نبائندوں کے علم میں ہونا چاہیے مگر بدقسمتی سے عوامی نبائندوں اور عوام سے سب کچھ چھپایا جا رہا ہے رضا ربانی نے خدشہ ظاہر کیا کہ یہ صورتیال آگے چل کر اور بھی زیادہ خطرناک حالات پیدا کر سکتی ہے جبکہ دوسری طرف خیبر پختن خواہ کی حکومت کے ترجمان بیریسٹر سیف نے کہا ہے کہ ٹی ٹی پی سے مزاکرا جاری رکھے جائیں تاکہ ایک مرتبہ پھر جنگ بندی کی صورتحال برکرا رکھی جا سکے جے ناظرین یہاں پر یہ بہت ہی زیادہ اہم سوال ہے کہ کیا ٹی ٹی پی پاکستان میں اتنی زیادہ مضبوط ہو چکی ہے کہ وہ ملک بھر میں جب چاہے اور جہاں چاہے حملے کر سکتی ہے اور اگر یہ سچ ہے کہ وہ کالادم ہونے کے باوجود پاکستان میں اتنے طاقتور مضبوط اور منظم ہیں تو ہمارے ملک کے سیکیورٹی ایجنسیاں اور خاص طور پر انٹیلیجنس ایجنسیوں کو بہت ہی زیادہ چکننا رہنا پڑے گا اگر ان دہشتگرد حملوں کے نتیجے میں پاکستان میں پہلے جیسے حالہ تیجہ ہوتے ہیں اور عمون عمان کی صورتحال خراب ہوتی ہے تو پھر کیا عوام کو یہ پیغام دیا جارہا ہے کہ عوام ایک مرتبہ پھر بام دھماکوں اور دہشتگردی کے واقعات کے لیے تیار رہیں پاکستان کی تاریخ اس بات کی شاید ہے کہ جب جب بھی سیاستدانوں کو پیچھے کر کے ریاست نے تمام عملات خود چلانے کی کوشش کی ہے تو آنے والے دنوں میں یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ ریاست نے غلطی کی ہے اور معاملہ جو سیاسی طور پر حل ہونا چاہیے تھا اس کو ریاستی طاقت کے زور پر بگاڑ دیا گیا یاد رہے کہ یہ وہی تالبان ہیں کہ جب وہ پاکستان میں مضبوط ہو رہے تھے تو پاکستان پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی جیسی جماعتیں نہ صرف ان کی نشاندہ ہی کر رہی تھی بلکہ رہی تھی لیکن اس وقت بھی ریاست نے سیاستدانوں کو نظرانداز کر کے فیصلے کیے اور آج بھی وہی تاریخ شاید دورائی جانے کی کوشش کی جا رہی ہے جی ناظرین ٹی ٹی پی اور ان جیسی انتہا پسند جماعتوں کی تخلیق کے وقت سیاستدانوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ سب کچھ پاکستان کے بہتری مفاد میں کیا جا رہا ہے جو سیاستدان اس عمل کی مخالفت کرتے تھے انہیں غدار وطن قرار دے کر ایک طرف کر دیا جاتا تھا آج بھی ریاست خفیہ طور پر ٹی ٹی پی سے بزاکرات اگر کر رہی ہے یا ان کے جائز و ناجائز مطالبات بھی تسلیم کر رہی ہے تو طالبان جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں جنگ بندی کر دیتے ہیں اور پھر جب چاہتے ہیں جہاں چاہتے ہیں دہشتگرد حملے شروع کر دیتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ یہ سب کچھ افغان سرزمین سے کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف اس حقیقت کو تو ماننا ہی پڑے گا کہ پاکستان میں ان کی جڑے کتنی گہری ہو چکی ہیں کہ وہ اپنے لوگوں کو ایک ریموٹ کنٹرول کی طرح استعمال کر رہے ہیں اور ہر بار اپنی مرضی کے نتائج بھی حاصل کر لیتے ہیں گزشتہ روز پاکستان پیپلس پارٹی سے تارک رکھنے والی وزیر مملکت برائے اور خارجہ ہنار ابانی کھر نے افغانستان کا دورہ کیا ہے ان کا دورہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ افغان حکومت سے مطالبہ کیا جائے کہ وہ اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں اب ایک ایسی خاتون کے جس کو ٹی ٹی پی سے کی گئے معایدے کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں تو وہ افغانستان کی حکومت اور افغان طلبان سے کیا مذاکرات کرے گی ہنار ابانی کھر کو اپنے اس دورے میں کتنی کامیابی ہوئی ہے اس حوالے سے تو فلال کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ ان کے اس دورے اور مذاکرات کے بارے میں ابھی کوئی تفصیلات دستیاب نہیں ہے لیکن یہ تیش ہدا بارے کہ ریاست کو ایک مرتبہ پھر سیاست دانوں کو آن بورڈ لینے کی ضرورت پڑ گئی ہے اور دہشتگرد ایک مرتبہ پھر ان کے کابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں اطلاعات یہ ہیں کہ لیکن دوسری طرف یہ بھی حقیقت ہے کہ کابل میں بیٹھے تالبان اب اپنی حکومت کو بچانے اور سنبھالنے میں لگے ہوئے ہیں وہ افغانستان میں موجود تحریک تالبان پاکستان کے رہنو آؤں کے خلاف کبھی کوئی ایکشن نہیں لیں گے کیونکہ ماضی میں افغان تالبان اور تحریک تالبان پاکستان مشترکہ مفادات اور ایداف کے لیے ایک ساتھ مل کر لڑتے رہے ہیں تو اب وہ ایک دوسرے کے خلاف کیوں ہوں گے دونوں ایک ہی نظریہ اور ایک ہی مسلک سے تعلق رکھنے والے ہیں جبکہ ان دونوں تالبان کے گروپوں کی زبان مقاصد اور ازائم بھی یہ کیوں کر امید لگائی جانی چاہیے کہ ایک دوسرے کے خلاف کسی جنگ کا آغاز کریں گے یا وہ افغان تالبان ٹی ٹی پی کو پاکستان میں حملوں سے رکھیں گے ناظرین ہم اس سے قبل میں اپنے پروگراموں میں سواق اور خیبر پختون خواہ میں تالبان کے بڑھتے بیشتر کارکن اور رہنما دراصل تالبانی فکر کے ہم ہی ہیں اور ان کے نمائندے ہیں ان حالات میں ٹی ٹی پی کا مقابلہ کیسے کیا جا سکتا ہے جب پی ٹی آئی کا ماسک لگا کر اندر ایک تالبان کا نمائندہ چھپا ہو کے پی 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 جیسی سیاسی جماعت صفوں میں بیٹھ کر تالبان کے مقاسد اور عداف کا تعفز کر رہے ہیں اور اگر یہ صورتیال برقرار رہی تو آنے والے دنوں میں پاکستان میں عبور امان کی صورتیال مزید خراب بھی ہو سکتی ہے ان حالات میں نئی فوجی قیادت کو ملکی اہم سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لے کر اجازت دیجئے اللہ حافظ